بڑھا پے کی عمر کو بڑھا مشکل اور خراب اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے تو وہ دیکھیں وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا باب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا جب پروین شاکر صاحبہ غزل میں کہتی ہیں کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کرے گا تو یہ اس قسم کی بات مرد کے حوالے سے پہلی بار کی گئی کہ عورت نے مرد کو محبوب بنا کر بار کی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروف شایر اور اردو عدب کے استاد پروفیسر ڈاکٹر زیاو الحسن صاحب ویلکم تو سنو پاکستان اور ماروف شایرہ حمیدہ شاہین صاحبہ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور سب سے پہلے پروین شاکر صاحبہ کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی ان کا جو انداز تھا خواتین کے لیے آواز اٹھانے کا اس سے پہلے کسی شایرہ میں یا شاعر کو ہم نے نہیں دیکھا منفرد کیا ساتھ تھوڑے سے اختلاف کی اجازت کہ اس سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے پہلے کسی شایرہ نے خواتین کے لیے آواز نہیں اٹھائی یہ ہے کہ پروین شاکر کی آواز مختلف تھی ان آوازوں سے اس سے پہلے کا جو منظر نامہ ہے اس میں ہمیں ادا جعفری کے بعد ظاہرہ نگاہ دکھائی دیتی ہیں فہمیدہ ریاض ہیں کشور ناہید ہیں یہ جو دو خواتین کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض ہیں دراصل یہ عورت کی بہت مضبوط اور توانہ آوازیں بن کر اردو عدب کے آسمان پر ظاہر ہوئیں اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دو خواتین وہ ہیں جنہوں نے بعد میں آنے والی خواتین کے راستے سے بہت سے کانٹے ہٹائے پروین شاکر صاحبہ کی آواز کو مختلف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے عورت پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتی تھی بلکہ خود اپنی ذات کو بھی جیسے مرد دیکھتا تھا یا دکھاتا تھا دکھاتا بھی آپ کہہ سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا پیچھے چلنے کی روایت تھی جس کو فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید نے توڑا اور اس کے بعد وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جو پروین شاکر کو ملا کہ عورت اپنی آنکھ سے کیسے دنیا کو دیکھتی ہے اور اپنے وجود کو شائری میں کس طریقے سے منقص کرتی ہے یہ کہہ لیجئے کہ ایک گراؤن پہلے بنی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھول وہاں ترو تازہ ہوتے ہیں تو پروین شاکر کی شائری کے جو پھول ہمیں ترو تازہ لگتے ہیں کومل لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں جب مجھے یاد ہے کہ میں سکول میں پڑھتی تھی میں نے سیونٹی ایٹ میں میٹرک کیا اور ان کی پروین شاکر صاحبہ کی جو پہلی کتاب ہے خوشبو وہ سیونٹی سیون میں آئی تھی تو وہ واقعاً خوشبو کی طرح پھیلی تھی اس سے پہلے عدبی رسالوں تک یا ٹی وی پی ٹی وی کے مشاعروں تک ان کی شائری کا چرچہ تھا لیکن جیسے ہی خوشبو آئی تو میں سرگودہ کالج میں پڑھتی تھی تو وہاں تک دیکھئے کہ کس طرح جو لڑکیاں تھیں ان تک وہ کتاب پہنچی اور بے انتہا مقبول ہوئی اور آپ نے مقبول کر پڑھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ دیا جانے والا تحفہ تھا طالبات کے اور طلبہ کے درمیان وہ احمد فراز صاحب کی جانا جانا اور پروین شاکر صاحب کی خوشبو ایسے عمیدہ صاحب آبی آپ نے خوشبو کا ذکر کیا ہے تو خوشبو ہمیشہ پھول سے آتی ہے اور شائری کا جو ایک گلدستہ ہے اس میں ایک پھول منیر نیازی صاحب نے بھی لگایا تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ صاحب آپ روشنی ڈالے منیر نیازی صاحب کی زدگی کے اوپر اور ان کے شائری کس طرح سے ممنبرد منیر نیازی ہمارزہ سینئر شائر تھے اور پفٹیز میں پاکستان بننے کے فورم بعد ہی جو شائر نمائے ہوئے ان میں منیر نیازی کا شمار ہوتا ہے ان کا پہلا مجموعہ پفٹی نائن میں چھپا تو یہ ظاہر ہے پاکستان بننے کے دس بھارہ سال بعد یہ سکسٹیز کا زمانہ پاکستان میں مورڈنائزیشن کا زمانہ ہے ہم انڈسٹالائزیشن کے لیے کوشش کر رہے تھے اور تھوڑا شہروں میں بھی ایک مورڈنائزیشن آ رہی تھی آپ تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس کی کچھ باقیات ہم نے لاہور کو مثلاً اس زمانے دس بیسے شہر میں تبدیل ہوئے ورنہ لاہور ایک بڑا خوبصورت قصبہ ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت اس کا ایک محول تھا اب تو خیر وہ لاہور ہاتھ ہی نہیں آتا اب تو سماغ ہی سماغ وہ تو اب ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن اس زمانے میں بڑی خوبصورت زندگی تھی اس خوبصورت زندگی کا ایک حصہ منیر نے آجی دیکھیں زندگی خوبصورت نہیں ہوتی شاعری کے بغیر شاعری ہماری زندگی کو بیوٹی فائی کرتے ہیں بے شک حسن سے بھر دیتی ہے منیر نیازی کی شاعری ایسی تھی بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جن میں زندگی کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے نونمی مراشد تھے ان کے سینئر شاعر تھے اور منیر نیازی سے ان کا ایک طرح سے تعلق اس طرح بھی تھا کہ منیر نیازی نے ایک ادارہ بنایا ہوا تھا کتابیں شاعر کرنے کا المثال کے نام سے تو اس میں انہوں نے غلام آباس تھے ہمارے ان کی کن رس چھاپی علی عباس جلال پوری کی روایات فلسفہ چھاپی اور راشر صاحب کے مجموعے چھاپے اور راشر صاحب بہت خوش تھے اور وہ واقعی میں پاکستان میں کتابیں چھپنے کے حسن کو دیکھوں تو وہ بڑی بہر معمولی طور پر بن چھپی ہوئی کتابیں اور کوئی غلطی نہیں ایک بھی غلط نہیں پوری کتاب تو یہ ایک کام ان کا شوق تھا انجوائے کرتے تھے زندگی سے خود بھی لطفندوز ہوتے تھے اور زندگی کو انہوں نے دیکھا بھی اس نظر سے تو ان کی فضاء جو شاعری کی فضاء ہے اب تو کلیات دیکھیں کافی زیدین کلیات ہیں یہ ہماری سکرین پہ بھی آپ بیسی نظر آ رہی ہیں کتاب میں یہ چار سکر سے زیادہ نظمیں اس میں ہیں اور دو سو کے لگ بگ غزلیں ہیں چھ سو فنپارے تخلیق کیے انہوں نے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک ایک فنپارہ ایسا ہوتا ہے جس پہ بعض اوقات شاعر کے کئی کئی دن لگ جاتے ہیں اور وہ لکھتے ہوئے تو خیر کئی زمانے لگ جاتے ہیں لفظ کی تسبیح پر ہوئی جاتی ہے تو انہوں نے اس زمانے میں اس زمانہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا ابتدائی زمانہ تھا تو اس مشکل زمانے میں کوئی خواب چاہیے تھا قوم کو تو ان کی پوری شاعری میں پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک آپ پڑھیں تو آپ کو ایک خوابناکی ملے گی ایک دھندسی بھی ہے اس میں یہ دھند نہیں جو آج کل ہے یہ تو اچھی نہیں ہے لیکن جو شاعری ایک دھند بناتی ہے وہ بیوٹیفیکیشن کا عمل ہے خوبصورتی پیدا کرتی ہے تو اس کی کیا وجہ تھی دیا صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زندگی میں خوبصورتی کم ہو جائے تو شاعر اپنی شاعری میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کی کمپنسیشن کرتا ہے یعنی شاعر ایک طرح سے آپ کی زندگی کو بیان بھی کرتا ہے کہ وہ کیسی ہے اور جو کمی ہے اس کو لا شعوری طور پر دور کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کے ہاں آپ دیکھیں کتنی مشہور ان کی غزلیں ہوئیں اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو آنکھوں میں اڑ رہی ہے لوٹی محفلوں کی دول عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو یعنی آپ دیکھیں دونوں طرح کی چیزیں پیرلل نظر ہیں پھر ایک خاص طرح کی قدامت انہوں نے پیدا کیا اچھے جو مورڈنیزیشن تھی وہ ہمیں اور طرف لے جا رہی تھی ہمارے وجود کو تبدیل کر رہی تھی کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کہیں ہوا میں ہوتے ہیں ہماری جو پھٹنگ ہے وہ زمین پر ہوتی ہے تو جو بھی تبدیلی آ رہی تھی یعنی جغرافیائی تبدیلی یا کلچرل چینج جب آتی ہے یا سوشل چینج یا اکنومک چینج ہر شائع ہمیں تبدیل کرتی ہے ہمیں اثر انداز ہو شائع بھی اس سے اثر پلیتا ہے لیکن شائع کا اثر اور رکام آدمی کا اثر مختلف ہوتا ہے یعنی ایک ہمارے سینئر تھے وہ کہتا تھے کہ شائع کی حیثیت حیثیت جیسے درخت کے سب سے اوپر کے پتے ہوتے ہیں تو ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے سب سے پہلے پورے پتہ لگتا ہے حساس ہوتا ہے تو جون جون نیچے آتے ہیں وہ ہوا کام ہوتی جاتی ہے اور پتے بلکل بھی نہیں ہیل رہی ہوتے ہیں نیچے والوں کو پتے ہی نہیں ہوتا کہ بدل رہا ہے تبدیل ہو رہا ہے ویسے بڑے خوبصورت آپ نے جان صاحب بات کی ہے پتے سب سے پہلے اوپر والے ہلتے ہیں تو حمیدہ صاحبہ محبت کتنا اثر رکھتی ہے یہ پتے ہلانے میں اور پروین شاکر صاحبہ کی جب شائعی کی بات کرتے ہیں تو محبت کا انصر کتنا ہے پروین شاکر صاحبہ کی مقبولیت میں ایک بہت بڑا انصر اس چیز کا تھا کہ انہوں نے عورت کی محبت کو پوری طرح سے پہلی بار شائعی میں منقص کیا عورت کا وجود ہمیں ڈھکا چھپا دکھائی دیتا تھا وہ اپنے جذبات بتاتے ہوئے شرماتی تھی لیکن خوشبو میں پہلی بار اور اس میں بھی غزل اور نظم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ غزل میں پھر بھی تھوڑا سا ردیف کافیہ کی حدود میں بات آ جاتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پروین شاکر صاحبہ کی خوشبو میں جو نظمیں ہیں وہ پوری طرح سے منقص کرتی ہیں ایک عورت کے جذبات کو وجود کو اس کی محبت کو اور اس میں ایک بہت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ غزل کا شیر اکثر فوراں یاد ہو جاتا ہے خاص طور پر جو گائی جائے ابھی آپ نے اپتدا میں وہ کوبا کو پھیل گئے یہ غزل بھی کوبا کو پھیل گئے یہ غزل بھی کوبا کو پھیل گئے لوگوں نے تو سٹیٹس میں لگایا تھے صرف اتنی لائن کے اس نے خوشبو کی طرح میری پذر آئے کی اب باقی کی اس کے سمجھ آئی نہیں یہ سمجھ آئی ہے اس نے خوشبو کی طرح میری پذر آئے کی پذیر آئے کی تو اب جب پروین شاکر صاحبہ غزل میں کہتی ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کرے گا تو یہ اس قسم کی بات مرد کے حوالے سے پہلی بار کی گئی کہ عورت نے مرد کو محبوب بنا کر بات کی ورنہ شائری میں محبوب کا تصور تصور میں آپ خدا کو لے لیجئے اور عام زندگی میں آپ عورت کو ایک اس کی پیکر جو ہے وہ کہ لیجئے کہ اس کا پیکر کو مجسم غزل کہا جاتا ہے اور غزل کہا بھی یہی جاتا ہے کہ عورت سے بات کرنے کا نام ہے لیکن عورت کی اپنے محسوسات کیا ہیں یہ پہلی بار ہمیں پروین شاکر صاحبہ بتاتی ہیں اور کچھ نظمیں ان کی یہ بھی کہا گیا کہ بہت بولڈ ہیں لیکن ایک کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی نظموں میں انگریزی کے الفاظ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سموئے اچھا تو یہ اس کے بعد تو ایک ٹرینڈ چل پڑا نا کچھ لوگ اور اب بھی ہے مختلف زبانوں کے الفاظ سموئے جاتے ہیں اور کچھ بے ڈھنگے طریقے سے بے ڈھب طریقے سے آتے ہیں اور کچھ بہت 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 شاعر بھی تو آتے ہیں جی بسمبر والے جی بلکل تو یہ بھی ان کو ایک کریڈٹ چاہتا ہے اچھا آپ نے مجھے بھی پروگرام میں بریک میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے پروین شاکر صاحبہ کے لیے ایک نظم یا غزر لکھیا ہے ہم سننا چاہیں گے جی یہ نظم ہے اور اس میں پروین شاکر صاحبہ کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کے ترتیب کے ساتھ نام آتے ہیں ابھی ہم نے خوشبو کا ذکر کیا کہ یہ سیونٹی سیون میں آئی تھی پھر ایچی میں ان کی صد برگ آئی اور اس کے بعد ان کی خود کلامی پھر انکار اور اس کے بعد یہ جو کلیات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ناظرین کے لیے ہم لائے ہیں کہ اس میں ان کی چاروں کتابیں ہیں چار کتابوں کا مقصد کلیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا سفر کسی کا سامنے آ جاتا ہے تو جب ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طرح سے ان کی ذات کا سفر جیسے ابھی آپ بریک میں بات کر رہے تھے ان کی زندگی کے حوالے سے تو شائر اپنی ذات سے الگ تو نہیں ہوتا نہ اپنے اردگرد کے ماحول سے الگ ہوتا ہے تو اس کی ذات کا سفر بھی اور اس کے اردگرد کے حالات کا سفر بھی اس کی شائری میں آ رہا ہوتا ہے تو جب کلیات پڑھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے نائنٹین نائنٹی فور میں انیس سو چورانوے میں یہ پروین شاکر صاحبہ نے اپنی نگرانی میں اس کو ترتیب دیا تھا اور کفے آئینہ کے نام سے ان کی کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی جو ان کا وہ کلام تھا جو ابھی کتاب کی صورت میں نہیں آیا تھا اور یہ میں اپنی نظم کا بھی پس منظر تھوڑا سا بیان کر رہی ہوں اس طرح سے سننے والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گی ان کے بعد میں ہی سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی خوش قسمت تھی اور مرنے کے بعد بھی اس خوش قسمتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ ان کی جو کتاب انکار ہے وہ ان کی بہت قریبی دوست پروین قادر آغا کے نام ہے انتصاب اس کتاب کا تو پروین قادر آغا صاحبہ نے مظہر الاسلام صاحب جو ہمارے بہت خوبصورت نصر نگار ہیں اور ان کے قریبی کچھ اور دوستوں نے مل کر پروین شاکر ٹرسٹ کی بنیاد رکھے تو پروین شاکر ٹرسٹ کے تحت ہر سال ان کی سالگیرہ کے موقع پر یعنی کبھی اس سے کچھ پہلے کبھی مہینہ بعد تو اس طرح دسمبر میں جنوری یا فروری میں پروین شاکر ٹرسٹ کے زیرے تمام باقاعدہ تقریبات ہوتی ہیں جس میں پروین شاکر صاحبہ کی زندگی پر شائری پر بات کی جاتی ہے تو اب میرا خالہ یہ نظم زیادہ بہتر تھی کیسے سمجھ میں آئے گی اور ان کا جو بیٹا ہے پروین شاکر صاحبہ کا اس کا نام ہے مراد پروین شاکر کے لیے شاہزادی تیرے پولوں کا چلن آم ہوا شاہزادی تیرے پولوں کا چلن آم ہوا تیری خوشبون فضاؤں میں وہ جھنڈے گاڑے سرزمین سخن شاک نے پابوسی کی حرف مرہم ہوئے الفاظ مسیحہ ٹھہرے کیا بات حرف مرہم ہوئے الفاظ مسیحہ ٹھہرے جن زمینوں پہ تیرا نقش سخن سبت ہوا ان پہ جوہر تیرا صد برگ ہوا تیرے انکار کو اقرار ہی سمجھی دنیا اس تمنا کا جو تیرے لیے اظہار بنی خود کلامی کی ادا پر خود کلامی کی ادا پر بھی نچھاور ہوئے دل خود کلامی کی ادا پر بھی نچھاور ہوئے دل تیری سسکی تیری مسکان کو اپنا سمجھا تیری ہم نام نے سینچا ہے گلے تر تیرا پرویم قادر آغا ہم نام تھی تیری ہم نام نے سینچا ہے گلے تر تیرا بن چکا ہے وہ گلستان مراد آج یوں روشن و رخشا ہے تیرا ماہ تمام ہر تابندہ ہوئے لفظ اجالہ ٹھہرے کفے آئینہ پہ جو اکس اُبھارے تُو نے وقفے آئندہ ہوئے واہ 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 کیا بات دیال حسن صاحب منیر نیازی صاحب کے بارے میں بھی بھوڑی سی روشنی ہم ایک تو ان کا کلام جو آپ کو پسند ہو چاہیں گے کہ اگر آپ سنانا چاہے اور دوسرا یہ کہ اردو عدب کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ان کے شائریں شیر تو ان کے بہت ہیں اور لوگوں کو یاد جیسے مثال کے طور پر ان کا ایک شیر ہے کہ آواز دیکھ کے دیکھ لو شاید وہ آئی جائے پرنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے ہاں ہاں کیا بات تو اس میں آپ ایک تیور دیکھیں زندگی سے تعلق ہے بھی اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی کابو کر لیں ایک تھوڑی سی بے نیازی بھی آپ کو نگرہ دیں ایک عمومی آپ دیکھیں کہ اب میں بڑاپے کی عمر میں ہوں تو بڑاپے کی عمر کو بڑا مشکل اور خراب اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے تو اب وہ دیکھیں وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا باب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا وہ دیکھنے کا انداز ہے نا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا کیا بات تو وہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہر شاعر ہے وہ زندگی کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے جیسے ایک شیر مثال کے طور پر جو ہماری سیاسی سماجی صورتحال پاکستان کی ہے کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ بلکل ایک رویٹ آگے ہیں آپ یہ پچھتر سال جو ہیں بلکل مجسم ہو جاتے ہیں تو شاعر یہ کام کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو انیلائز بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کیسی زندگی گوز آ رہے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے کہ لا شعوری طور پر جب ہم شاعری پڑھتے ہیں اس کی تو شاعری کا ایک اثر لا شعوری ہوتا ہے شعوری اثر اس کا بہت کام ہوتا ہے بلکل سب سے طاقتور لا شعوری ہم پڑھتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے جیسے اب میں دو تین شعر آپ کو سنائے وہ دونوں تینوں آپ نے انجوائے کیا بس یہ آپ نے غلط بھی کر لیا جب آپ شعر کو یا عدب کو انجوائے کرتے ہیں یا زندگی کو انجوائے کرتے ہیں وہ آپ کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے آپ زندگی کو انجوائے نہیں کرتے تو زندگی بھی آپ کی نہیں ہے آپ دنیا کو انجوائے نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کی نہیں ہے اس کائنات میں آپ کا صرف وہ ہے جس کو آپ نے انجوائے کرتے ہیں اور جو چیز آپ کی ہو جاتی ہے وہ عذیت بھی اتنی دیتی ہے وہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے زیادہ دیکھیں عذیت بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے ہمارا وجود غم سے بھی بنا ہے اور خوشی سے بھی بنا ہے دونوں کے بغیر ادورہ ہے آپ کوچیں کسی ایک آدمی کو جیسے زندگی میں کبھی غمی نہ ملے اس کے لئے تو خوشی کے کوئی معنی نہیں ہے میننگلیس ہو جائے گی تو شاعر یہ کام کرتا ہے تو منیر نیازی ہمارے ٹرینڈ سیٹر شاعر زیادہ صاحب ان کو تلسماتی انداز میں بڑا پسند کیا جاتا تھا ان کے الفاظ کو تو ان کا جو انداز تلسماتی اور جو ان کے الفاظ تھے وہ زیادہ محبت کی طرف لے کر جاتے تھے اس کے علاوہ انقلاب پر بھی کوئی بات کی نہیں وہ اس طرح کے انقلابی شاعر نہیں تھے وہ بیسیکلی اگر ہم کوئی ٹائٹل انہیں دینے چاہیں تو ہم کہیں گے وہ کوئی رومینٹک پوئٹ رومینٹس کا جو مانم پفو موارے ذہن میں وہ عدب میں نہیں ہے رومینٹس ایک بہت یعنی ایک نظریہ زندگی آپ سمجھیں ایک مختلف نظر سے جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں یہ رومینٹس جب آپ زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک رومینٹس ہے آپ انقلاب بن رپا کرنا چاہتے ہیں یہ رومینٹس ہے ہم تو کسی اور چیز میں خواہ بھی ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے یا جنسے وہ سب لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ان کے لئے ایک رومینٹس تھا ماضی نوستیلجیاں نوستیلجک تھے وہ وہ چھوڑی ہوئی گلیاں اور مکان اور لوگ اور باغ اور سارا جہان وہ ریکال کرتے تھے یہ ایک رومینٹس ہے تو رومینٹس ہم ہماری زندگی اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے رومینٹس کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے کیونکہ رومینٹس کے بغیر پھر وہ اتنی زیادہ حقیقت آ جاتی ہماری زندگی میں کہ ہماری سانس رکھنے لگ جاتی مونیر نیازی وہ شاعر تھے جو ہمیں سانس لینے کا موقع فرام کرتے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا چار سو سے زیادہ نظمیں ہیں نظمیں بہت مختصر ہوتی ہیں یہ ایک پنجابی کی نظم میں دیکھیں کتنی مختصر ہے اس کا انوان ہے ویلے تو اگے لنگن دی سزا ویلے نو اگے لنگن دی سزا نظم ہے بندہ کلا رہ جانتے ہیں یہ بس پوری نظم ہے ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی